قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکی کا ترازو ہلکا نکلے گا گناہ زیادہ نکل جائے گی ایسے ہیں لوگ جہنم جانے والے ہیں یعذب ناسل من اہل التوحید فی نار سنن تنویدی کی صحیح حدیث کچھ توحید والوں کو جہنم کیام میں سزا ملنے والے ہیں یہاں تک کہ وہ وہاں کوئلے بن جائیں گے کیوں توحید والے تھے پھر کیوں نیکی کم پڑھ دی گناہ زیادہ ہو گئے جس کا ترازو بھاری نکلے گا وہ جائے گا بہت بڑی خوشی میں جس کا ترازو ہلکا نکلے گا تو حتی یکونو فیہ حمامن یہاں تک کہ وہ وہاں کوئلے بن جائیں گے اللہ کی رحمت کو پائیں گے نکالے آئیں گے اب کئی لوگ ایسے ہیں جو جہنم کے آنگ میں جانے والے ہیں کیوں نیکی ان کی کم پڑھی حل گناہ بھاری ہو گئے لیکن یہ آدمی جانے والا تھا اگر ابھی آج مرتا تو جانے والا تھا جہنم جلنے والا تھا کوئلہ بننے والا تھا لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا اس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن مرا نہیں فریکچر ہو گیا لوگ آکے پر کتنا برا ہو گیا نبی صلو اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے مریض کی عادت کرتے تھے تو کیا بولتے تھے کیا بولتے تھے کون بتایا دعا مریض کی عادت کی دعا کیا ہے لاباسا تہورن انشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں گناہ ماف ہوتے ہیں انشاءاللہ اب وہ ہاتھ ٹوٹ گیا فریکچر ہو گیا نبی صلو اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں لاباسا کوئی فکر کی بات نہیں نو پرابلن تہورن انشاءاللہ گناہ ماف ہوں گے انشاءاللہ اب اس کے ہاتھ فریکچر کے ہوئے اسے تکلیف پر صبر کر رہا ہے تو صبر کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جیسے پیڑ کے پتے جھڑتے ہیں ایسے اس کے گناہ جھڑتے ہیں اب وہ گناہ جو بھاری تھے جانے والا تھا جہنم وہ گناہ جھڑتے گئے جھڑتے گئے جھڑتے گئے اور صبر کرتے ہیں تو نیکی ملتی ہیں نیکی ملتی گئے یہ ملتی گئے یہاں تکا کے بیلنس چینج ہو گیا اس کے بعد جا کے مرے گا تو ابھی وہ جنت جانے والا ہے اور لوگ بول رہے ہیں کہ تا برا ہوا تو ہماری نظر اتنی سی ہے تو برا ہوا صرف دنیا ہے تو برا ہی ہوا نا ہے بھائی کسی کا ہاتھ ٹھڑ گیا برا ہو گیا ہے لیکن آخرت کے نظر ہے تو عجیب معاملہ ہوئی آتا ہے اس کا معاملہ عجیب ہے کچھ ٹینشن ہی نہیں ہے ہینڈی کیپ ہوں کے کچھ زندگی گزار گا کوئی بات نہیں عجر ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کسی شخص کو آزماتا ہے اس کی دو پیاری چیزیں لے کر دو آنکھیں اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کے لئے کوئی بدلہ نہیں سوائے جنب کی لوگ بولیں برا ہو گیا لوگوں کی نظر بہت بہت چھٹی ہوتی ہے شورٹ سائٹڈ بولتے ہیں بہت ہی قریب کا دیکھتے ہیں دور کا نہیں دیکھتے ہیں تو دور کا دیکھیں گے تو کوئی پرابلم پرابلم ہی نہیں بگے گا میرے بھائی ہوں دیکھیں یہ بات ہے نا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن اصل میں اگر اللہ کے دل میں وہ ایمان کی دولت دے گا تو ہی اس چیز کی مٹھاس محسوس کر سکتے ہیں یہ بات آپ کے کان تک پہنچ رہی ہے لیکن دل تک پہنچ رہی ہے تو آپ کو اصل میں وہ چیز ملے گی مٹھاس سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے